موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹ میتی میڈیکل انڈکشن اور بائی نومیال تھیورم اور اس لیکچر سے ہم ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ٹو سٹارٹ کرنے لگے ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ٹو جو ہے وہ بائی نومیال تھیورم سے ریلیٹڈ ہے اور اس سے پہلے ہم دو تین لیکچرز میں ہم نے بائی نومیال تھیورم کو ڈیٹیلڈ پڑھا ہے اور اب اس سے ریلیٹڈ ہم ایکسرسائز پہ آتے ہیں ایکسرسائز کا پہلا کوسشن ہے یوزنگ دا بائی نومیال تھیورم ایکسپینڈ 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 اچھا ہمیں چھ پارٹس گیون ہیں جس میں سے میں دو پارٹس صرف سولد کروں گا باقی چار پارٹس آپ وہ سے ٹرائے کریں گے تو ان چھ پارٹس میں ہمیں بائی نومیال ایکسپریشنز گیون ہیں جن کو ہم نے بائی نومیال تھیورم سے ایکسپینڈ کرنا ہے تو پہلا پارٹ ہے جس میں ہمیں ایکسپریشن گیون ہے اے پلس ٹو بی کی ہول پاور فائیو ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے یوزنگ بائی نومیال تھیورم چلیں ایکسپینڈ کرتے ہیں اے پلس ٹو بی کی ہول پاور فائیو اس ایکل ٹو کیا ہوگا یہ تو چلیں اے آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اے اس کے پاس یہ ایکس کی جگہ ٹو بی ہے اور ان کی جگہ ٹو بی ہے ٹھیک ہے. ان کی ویلیو ٹو بی ہے ٹھیک ہے ان کی ویلیو ٹو بی ہے اے کی ویلیو مازوبہ ہی ہے وہ بھی ای ہی ہے اچھا اب یہاں سے ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے کس طرح سےетровہ سے ایکسپینڈ کریں گے ہم پہلی انسی زیرو انسی زیرو انٹو اے پاور اے پاور فائیو آجائے گے یہاں پر اور ساتھ میں x پاور 0 یعنی x یہاں پر کیا ہے 2b ہے اس کی پاور 0 پلس سیکنڈ ٹرم کیا ہے گی 5c1 into a پاور a کی پاور a کم ہو جائے گی 4 ہو جائے گی اور ساتھ میں 2b کی پاور 1 increase ہو جائے گی 0 سے 1 ہو جائے گی پلس تھرڈ ٹرم 5c2 into a پاور 3 اور into 2b کی پاور 2 ہو جائے گی ٹھیک ہے تین ٹرم ہو گی اب 4th term ہے 5c3 into a کی پاور یہاں 3 ہے تو ایک اور کم کریں گے 2 ہو جائے گی اور ساتھ میں 2b یعنی x اس کی پاور increase ہوتی ہے ٹھیک ہے 2 سے 3 ہو جائے گی اور next term 5c4 4 into a power ایک اور کم کریں گے تو یہ 1 ہو جائے گی یعنی کہ simple a ہی آ جائے گا a ہی ہم لکھ دیتے ہیں اس کو اور ساتھ میں multiply ہوگا x یعنی کہ 2b اس کی پاور اکے increase کر دیں گے 4 ہو جائے گی اور next یعنی کہ جو last term ہے وہ 5c5 یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے n اور r جب equal ہو جاتے ہیں 5c5 into a raise to power 0 ہو جائے گی 1 سے یعنی کہ 2 سے 1 ہوئی 1 سے اب 0 ہو گی ہے ایک اور کم ہو گی ہے اس کے ساتھ 2b کی پاور 5 ایک increase ہوگی 4 سے ایک 5 ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے expand کر دیا اس کو اب اس کو ہم تھوڑا سا simplify کر لیتے ہیں nc0 جو ہے وہ 1 ہوتا ہے 1 into a raise to power 5 is a5 a power 5 ساتھ میں 2b کی پاور 0 ہے وہ بھی 1 ہو جائے گی مطلب کہ result میں a power 5 ہی ملے گا ٹھیک ہے ساتھ میں second term اس کو بھی simplify کرتے ہیں 5c1 جو ہے وہ بھی 1 کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے کمبینیشنز ہم پرے پڑھ چکے تو اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا تو 5c1 is 5 into a raise to power 4 ٹھیک ہے 5c1 جو ہے اس کی value 5 آگی اس کے ساتھ a power 4 ہے اور 2b ساتھ ملٹیپلی ہو رہا ہے یہاں پہ میں ساتھ میں 2b ہی لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے پلس اب اس کو آپ solve کریں گے تو 5c2 5c2 بنتا ہے 5 into 4 divided by 2 into 1 یہ بنتا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں a cube ہے اور 2b کا سکھر ہے تو یہ 4b سکھر بن جگا 4b سکھر ٹھیک ہے next term 5c3 5c3 بنتا 5 into 4 divided by 2 into 1 اور ساتھ میں multiply کیا ہو رہا ہے a square into 2b کا cube یعنی کہ 8b cube اس کا cube لے لیتے ہیں تو 8b cube بن جائے گئے اس کے رہا ہم نیکس term کو solve کرتے ہیں 5c4 5c4 بنے گا 5 اور ساتھ میں a کی power کیا ہے 1 ہے تو 5a آجے گا اور 2b کی power 4 ہے تو 16b power 4 بن جائے گی ٹھیک ہے اس سے next 5c5 5c5 1 ہوتا ہے اور a to raise power 0 بھی 1 ہوتا ہے اور 2b کی power 5 اس کو ہم solve کریں گے 2b کی power 5 کی بنے گا 32b power 5 تو یہ ہم نے اس کو expand کیا ہے a plus 2b کی power 5 کو تو یہ ہمارے پاس جو ہے ریزلٹ میں expansion میں یہ آیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے expand کرنا تھا یہ first term میں نے expand کی first part اس کا پہلے question کا first part یا پھر میں آپ کے سامنے solve کیا ٹھیک ہے بہت simple سا question تھا تو کوئی اس میں مشکل نہیں تھی صرف method آپ کو سمجھانا تھا next اب دیکھیں اس کے total 6 parts ہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا اس میں سے difficult ہے اس کو میں solve کر دیتا ہوں ایک اور ہے part no.6 باقی parts آپ خود سے solve کریں گے part no.6 میں ہمیں جو binomial expression given ہے وہ ہے a by x کا square root minus x by a square root کی whole power 6 ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں اب ہم اس کو expand کریں گے square roots بھی بیچ میں آئیں گے بہت اس طرح سے complex س بن جائے گا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم suppose کر لیتے ہیں کسی parameter کے equal ٹھیک ہے suppose میں کہتا ہوں کہ یہاں سے کہتا ہوں let a by x کا square root equal ہے t کے بعد میں ہم یہ دوبارہ سے use کر لیں گے ٹھیک ہے تو پہلے میں suppose کروں a by x square root is equal to t تو x by a کا کیا ہو جائے گا then x by a کا square root کیا ہو جائے گا اس کو inverse ہے نا یعنی کہ اس کو پر کر دو نیچے کر دو تو یہ بن گیا تو یعنی کہ اس کے نیچے 1 ہے تو یہ 1 by t بن جائے مطلب کہ یہاں سے a by x square root t آجے گا اور x by a square root 1 by t آجے گا تو تھوڑا سا simple ہمارے پاس بن جائے گا تو میں لکھتے جاتا ہوں یہاں t minus 1 by t ki whole power 6 اب اس کے ہم expand کریں گے تو ہمیں complex نہیں لگے گا and پہ چلیں expand کرتے پہلے t power 6 پہلی term آجے plus کیونکہ 6 c 0 جو وہ تو 1 ہوتا اس لئے میں 7 میں نہیں لکھ رہا ٹھیک اور second term 6 c 1 ہوتی ہے into t power 5 اور کیونکہ a کی جگہ اب کیا ہے a کی جگہ t ہے اور x کی جگہ جو ہے 1 by t ہے اور n کی جگہ ہے 6 ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 c 1 میں لکھا into t power n یعنی n minus 1 لکھا کیونکہ دوسری term ہے پہلی term یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 6 آیا اس کے بعد 5 ہو گیا اب جو x ہے اس کی power 1 آئے یعنی 1 یہ minus کو میں اندر لے جاتا ہوں یہاں پر بریکٹ میں ٹھیک ہے تو t plus minus 1 by t بن گیا کی whole power 6 تو یہاں سے اب یہاں پہ بھی minus آجے minus 1 by t plus 6 by 2 into t power 4 اور ساتھ میں multiply ہوگا minus 1 by t کا whole سکر کیونکہ power 1 by t کی increase ہوتی جائے گی plus 6 c 3 into t کا cube ہو جائے گا اور minus 1 by t کا بھی cube plus 6 c 4 into t power 2 minus 1 by t کی power 4 6 c plus 6 c 5 into t power 1 آجائے گی اور minus 1 by t power 5 ہو جائے گی اور last term 6 c 6 into t power 0 ہو جائے گی تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے t power 0 جائے 1 ہوتا ہے into آجائے گا minus 1 by t power 6 ٹھیک ہے وہ increase ہو جائے گی تو یہاں پر اس کو ہم تھوڑا سا مزید simplify کریں گے یہ بنے گا t power 6 minus اس کو solve آپ کریں تو یہ بنتا ہے minus 6 t power 4 اور next one term کو solve کریں third one term کو تو وہ بنتا ہے 6 into 5 divided by 2 into 1 t power 4 into 1 by t square ٹھیک ہے اور fourth term کو اگر آپ solve کریں یعنی کہ یہ جو term ہے اس کو آپ solve کریں تو یہ آپ کے پاس آئے گا 6 into 5 into 4 وہ combination کا formula یہاں پر apply کر رہا 3 into 2 into 1 t cube into minus 1 by t cube اب next term کو solve کرتے وہ بنے 6 into 5 divided by 2 into 1 t square into 1 by t power 4 second last term کو آپ solve کریں یعنی کہ 65 جو ہے وہ 6 t into minus 1 by t 5 5 اور last term کو آپ solve کریں 66 وہ 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور minus 1 by t is whole power 6 even ہے تو positive ہو جائے گا 1 1 by t 6 بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو مزید آپ solve کر سکتے تو یہ بنے گا t power 6 minus 6 t power 4 plus 15 t square اس کو میں solve کیا اس کے علاوہ کیونکہ یہ سکیر اس سے cancel out ہو جائے گا 2 بن جائے اور یہ اس طرح سے solve ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بن گیا پلس 15 t square اس کے بعد next term کو solve کریں یہ t q سے cancel ہو جائے گا minus باہر آجائے گا اور یہ 20 بن جائے گا plus 15 1 by t square minus 6 1 by t 4 last term کو solve کریں تو 1 by t 6 بنتا ہے وہ سمپل ہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ تو ہم نے t plus minus 1 by whole power جو ہے 6 کو اس کو ہم نے expand کیا یہاں پر لیکن ہمیں جو given تھا وہ تو a by x کا square root minus x by a square root whole power 6 ہے ٹھیک ہے اس کو t equal suppose کر کے اس طرح سے let کر کے solve کی ہے تو واپس ہم اس میں آتے کہ t کو put کرتے ہیں put واپس اس کو ہم نے put کرنا کیونکہ t is equal to a by x square root اور 1 by t is equal to x by a square root ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم put کرتے t کے جگہ کیا جگہ t 6 جو ہے وہ کیا بنے گا کیونکہ ان میں کچھ term جائے t 6 t 4 t is t is t 6 t 6 t t 6 t equal to a by x square root 6 بن جائے گی ٹھیک ہے یہ بن جائے is equal to a by x square root اس کا square کر لیتے ہیں اور باہر ہم 3 cube کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ سکیر اس ہے کیونکہ 3 2 into 2 6 ہوتا ہے اس کو میں نے اس طرح سے کر کے لکھا ہے power کو 2 into 3 کر کے ٹھیک ہے تو یہ بنجھے گا سکیر سکیر root سے cancel out ہو جائے سکیر a x whole cube ہو جائے is equal to یہ بنجھے a cube by x cube اسی طرح سے t power 6 ہو گیا t power 4 بھی ہم find کر لیتے t power 4 is equal to a by x square root ki hole power 4 ہے اس کو بھی میں square کر لکھتا یہ square اور اس کا whole square is equal to a by x square بنجھے اور t اور کون سار ہے t کی power کیا رہی ہے t power 6 بھی t square ھائی t square a by x square root 2 a by x equal to t square کی value تو یہ اب ساری values ہم اب اس میں use کریں گے ہماری جو final equation آئی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے اس میں ہم put کرتے ہیں تو یہ کیا بنجے گا a by x square root minus x by a square root اور whole power 6 is equal to آ جائے a cube by x cube plus 15 into a by x کیونکہ آپ یہاں سے دیکھیں یہ t power 6 ہے t power 6 is equal a cube by x cube اور اس کے بعد کیا ہے minus 6 t power 4 تو اس کو میں بعد میں لکھتا ہوں اس کو میں نے یہاں پر لکھا نہیں کیونکہ وہ equal a square by x square کے ٹھیک ہے تو 6 a square by x square بن جائے گا اور یہاں پر minus آتا ہے کیونکہ minus 6 t square ہے تو minus 6 into t square کی value یہ آگی ساتھ میں plus 15 into t 4 value minus 6 t power 4 تھا ٹھیک ہے اور یہاں plus 15 t square تو 15 into a by x آج گا minus 20 plus 15 x by minus 6 x square by a square کیونکہ 1 by t 4 ہے تو اس کو لٹا کر دیں تو آپ پاس آج جائے اس کی value کیونکہ x square by x square ہو گیا plus x cube by a cube تو یہ final result آتا ہے جو ہم نے find کرنا expansion find کرنی تھی ٹھیک ہے تو یہ دو parts میں یہاں پر solve کی ہیں تو next question پر آپ جاتے ہیں next question is question number two question number two calculate by means of binomial theorem calculate by means of binomial theorem اس میں بھی ہمیں چار parts given جس میں ایک part جو ہے وہ solve کروں گا suppose میں solve کرتا ہوں کہ ہمیں دیا ہوا ہے 21 21 21 کی power 5 اس کو ہم بنوم theorem سے solve کرنا calculate کرنا کس طرح سے کریں گے دیکھیں ہم 21 کو لکھ سکتے 20 plus 1 کی power 5 اس طرح سے لکھ سکتے نا تو اس کا پھر ہم بنوم expansion بھی کر دیتے ہیں وہ کی طرح سے آگی 20 plus 1 اچھ اس کو پہلے لکھ دوں کی اس کے equal ہے تو 20 plus 1 کی power 5 is equal to کس کے equal آئے گی اگر ہم اس کو expand کریں گے تو 20 power 5 پہلی term بنے گی plus 5 c 1 into 20 power 4 into 1 کیونکہ x 1 ہے اور a 20 ہے اور n کی جگہ 4 ہے ٹھیک سیکنڈ ڈ ڈ ڈ آگ اور اس کی power 1 ہے اس کے بعد 5 c 2 3 term into 20 power 3 اور ساتھ میں 1 کا سکیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے next term 5 c 3 into 20 کا اب یہاں پر کیوب ہے تو یہاں سکیر ہو جائے گا 1 کی 1 پور increase ہو جائے گی یہ cube ہو جائے گا اور next term 5 c 4 into 20 into 1 کی power 4 ہو جائے گی ٹھیک ہے اور last term 5 c 5 into 1 کی power 5 20 کی power 0 ہو جائے گی اس لئے میں لکھا نہیں لکھا نہیں کیونکہ وہ 1 کی equal ہے تو اس کو آپ بس solve کر لیں تو یہ آجے گا 32 اور 5 zeros 20 کی power 5 ٹھیک ہے پلس 5 c 1 is 5 into 20 کی power 4 کے آتی ہے 16 اور 4 zeros پلس 5 c 2 equal ہوتا ہے 10 کے اور ساتھ میں 20 power 3 ہے تو یہ بن جگہ 8000 پلس نیکس ٹرم کو سولو کریں گے وہ آجے گا 10 into 400 پلس نیکس ٹرم کو سولو کریں گے تو یہ آجے گا 5 into 20 اور نیکس ٹرم ہے 1 into 1 5 5 1 ہوتا ٹھیک ہے تو 1 اور پہلے سے 1 کی پاور 5 1 ہی آگیا تو اس کو آپ simplify کر لیں ایڈ کر لیں سوری ٹرم کو تو آپ کے پاس ریزلٹ میں آئے گا 4084101 تو یہ ہم نے اس کو فائنڈ کرنا تھا کیلکولیٹ کرنا تھا بائنومیل ایکسپینشن کے ذریعے بائنومیل تھیورم کے ذریعے تو اس طرح سے میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو اور بھی اس کے پارٹس ہیں چار پارٹس ہیں سے پہلے آپ اس کو لکھیں گے 1 minus 0.3 کیا یہی ہوگا نہیں 1 minus 0.3 تو ہوتا ہے کوئی اور value آتی ہے 1 میں سے کس کو minus کریں تو آپ کے پاس 0.97 بنتا ہے 0.03 ٹھیک ہے 0.03 اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور پھر اسی طرح سے جو میں نے یہاں پر method اپلائے کیا اس کو solve کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دو questions ہوتے ہیں تو next lecture میں ہم next questions start کریں کہ یہاں پر lecture میں end کر